سے دوستی لگاؤ اور کتنا آسان ہے ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ ایک کترہ آنسوں یہ میرا کرتا ہے نا اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے کم از کم ایک بالٹی پانی چاہیے لیکن اسی سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسوں کا ایک کترہ جو تیری آنکھ ہمیں ہی رہے باہر نہ نکلے اتنا دے دے میں تیرے اسی سال کے گناہ دھو دوں ایک آدمی کہتا ہے جو مجھے تو رونا ہی نہیں آتا کئی لوگ ملتے ہیں کہ جو مجھے تو رونا ہی نہیں آتا تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے کہا جی ہائے کر سکتے میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے تو تیری ہائے تیرے ہزار سال کے گناہ دھو دے گی تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے کریم سے مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر موبین پہ ناراض ہو جاؤں یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا بولو کیا کروں گا ویلکم تو نہیں کروں گا میں کہوں گا جاؤ تو فاؤ جاؤ کیا مو اٹھا کے آگئے ہو چلو ہم تو دوست ہیں میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا مو ادھر کر کے بیٹھ جائے گی منتیں کروائے گی پیر پکڑوائے گی خوش آمدیں کروائے گی پھر ماں فکر اور میرا اللہ کیا کہتا ہے من تقرب ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی دانت ٹوٹ گئے بال زوید ہو گئے کمر جھک گئی اب اس کو خیال آیا توبہ کروں لوگوں نے تانے دیئے اب تیری توبہ اب تیری توبہ تجھ شرم نہیں آتی کعبہ قسموں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو اور کہاں جانا ہے اور کہاں جنا کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم ہے اقا انا خراب ترے عف بندہ نواز میں کدھر جائیں ایک ہی تو جگہ ہے نو سچوے کھا کے بلی حج کو چلی تو حج پہی تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے کہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے اور پھر ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے تو وہ کہاں گا یہ مو اور مزور کی دال اس عمر میں تیری توبہ اور میرے اللہ کی خبر کے آئی ہے میرے اللہ کی خبر کے آئی ہے من تقرب علیہ تلقیتو من بعید جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں آجا تیرے ہیں تو میں نے اڈی کہاں ہیں تو کدھے ہوں ہونتا ہی کدھے ہوں آجا میرا بندہ تیرے واسطے تھا میرے دروازے کھل لے ہو جائیں کدھے نکل گیا ہوں کدھے ٹور گیا ہوں کہاں چلے گئے تھے تلقیتو من بعید کوئی ہے بتاؤ کوئی ہے ایسا کوئی دوست کوئی بھائی کوئی بیٹا کوئی ماں کوئی بیگم کوئی خامن کوئی باپ کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور وہ کہے ویلکم مرحبا اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نبیوں کا محتاج کسی کے سجدوں کا محتاج فرشتوں کا محتاج اس کو منانے جاؤں اس کو ضرورت ضرورت ہی کوئی نہیں ہے پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے ترمزی کی روایت ہے بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار پاکستان کا بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے اور آپ کا ایک لاکھ بنتا ہے ایک لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا ڈیل کر کے لائیا ہوں تو وہ روتے ہو روتے بولی کفل تواف نہیں ہوں غریب ہوں مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں تواف بن جاتے جب مالدار لوگ اپنے جنت بنا دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزت یوں نیلام ہوتی ہیں وہ ساری زندگی کے لئے تواف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی اور تواف وں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں ویسے یور آنر رہتے ہیں ایک بچی کی عزت برواد ہو گئی اور اس خبیص کی عزت ویسے کے ویسے ہے اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے آئے 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 ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑ گئے اور آل رسول کے سیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے جس عمت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ عمت نماز چھوڑ دیں وہ عمت جھوٹ بولے شراب بھی زنا کریں جلا دو اپنی تاریخ کو جلا دو اپنی کتابوں کو جلا دو اپنی مراز کو جو کرنا پھر جو مرضی کرو بھلا دو حسین کی قربانی یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں وہ عورت رونے لگی وہ لڑکی رونے لگی کفل عزت دارو مجھے غربت نے تواف بنا دیا ہے تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا جو پیسے دیئے ہیں جا اپنی غربت میٹا حدیعہ ساٹھ دینار یوں کہ ایک لاکھ رینڈ بنتا ہے جا اپنی غربت میٹا اور میرے لئے دعا کر میں بہت گندہ انسان میں تیری آنسوں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کفل مر گیا اس کو نہیں بدہ موت آئی کھڑی ہے سر پہ وہ مر گیا اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے پردہ ہے مر گیا کیسے مرا کس حال میں میرا کچھ پتہ نہیں ہے اس کی قدردانی پہ قربان جاؤں کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں اس کو کسے نے اٹھانا نہیں تھا کمرے میں ہی دبا دینا تھا وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا یہ ایسا انسان تھا لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا اور توبہ کے بعد کی زندگی پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ سوہ گھنٹہ دو گھنٹے ہے اور تیس سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے کل تک توبھی سورج میں نہیں دیکھا اور موت نے آکے اٹھا لیا صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا یہ کیوں لکھوایا یہ کیوں لکھوایا اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے آؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ یہ شرابی بھی تھا یہ زینی بھی تھا یہ سب کچھ تھا اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا اور موت نے محلت نہیں دی خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھوا تھا اللہ نے کفل کو معاف کر دیا یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ یہ اللہ ہے میرے عزیزو اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو اپنے اللہ کو اپنا بنا لو اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کر وہ پھر ماف کر دیتا ہے پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر وہ پھر ماف کر دیتا ہے یہ روڈ ہے یہ ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ یہاں سے سات آٹھ جگہ سے ٹوٹ جائے ہم اس کو ویلڈ کریں گے ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برطن توڑ کے لا ایک دفعہ نہیں سو دفعہ نہیں ہزار دفعہ نہیں لاکھ دفعہ جب ٹوٹا آیا جب ٹوٹا آیا جب ٹوٹا آیا اب یہ دس ہزارویں دفعہ یہ دس لاکھویں دفعہ توبہ کا برطن اس کے پلے کہہ رہا گیا ٹکڑے ٹکڑے نہیں پرزے پرزے ہو گیا میرا لگتا ہے اقل تو لا جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے یہ ان کو بھی نہیں پتا چلے جو یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین یہ بھی سمجھے گئے اس نے تو کوئی توبہ توڑی نہیں ہے تو ہی سلامتی والی توبہ یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ